اشہد انم حمد الرسول اللہ القحف نام اس سورہ کا نام پہلے رکو کی نمی آیت از اول فتیتو الالقحف سے ماخوز ہے اس نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں قحف کا لفظ آیا ہے زمانہ نزول یہاں سے ان سورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہیں مکی زندگی کو ہم نے چار بڑے بڑے دوروں میں تقسیم کیا ہے جن کی تفصیل سورہ انعام کے دباشے میں گزر چکی ہے اس تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور تقریباً پانچ نبوی کے آغاز سے شروع ہو کر قریب قریب دس نبوی تک چلتا ہے اس دور کو جو چیز دوسرے دور سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے دور میں تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریک اور جماعت کو دبانے کے لیے زیادہ تر تزہیق، استہزاء، اعتراضات، الزامات، تخفیق، اطماع اور مخالفانہ پروپیگنڈے پر اعتماد کر رکھا تھا مگر اس تیسرے دور میں انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کیے یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ملک شور کر حبش کی طرف نکل جانا پڑا اور باقی ماندہ مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیعب ابی طالب میں محسور کر کے ان کا مکمل معاشی اور معاشرتی مقاتعہ کر دیا دیا تاہم اس دور میں دو شخصیتیں ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ ایسی تھی جن کے ذاتی اثر کی وجہ سے قریش کے دو بڑے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے دس نبوی میں ان دونوں کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ دور ختم ہو گیا اور چوتھا دور شروع ہوا جس میں مسلمانوں پر مکہ کی زندگی تنگ کر دی گئی یہاں تک کہ آخرے کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانا پڑا سورہ کحف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی جبکہ ظلم و ستم اور مضاحمت نے شدت تو اختیار کر لی تھی مگر ابھی حجرت حبشہ واقعہ نہ ہوئی تھی اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب کحف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی حمد بندے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں موضوع اور مضمون یہ سورہ مشرقین مکہ کے تین سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے اصحاب کحف کون تھے قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے روایات میں آتا ہے کہ دوسرا سوال روح کے متعلق تھا جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے رکوع دس میں دیا کیا ہے مگر سورہ کحف اور بنی اسرائیل کے زمانہ نزول میں کئی سال کا فرق ہے اور سورہ کحف میں دو کے بجائے تین قصے بیان کیے گئے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا سوال دراصل قصہ خضر سے متعلق تھا نہ کہ روح سے متعلق خود قرآن میں بھی ایک اشارہ ایسا موجود ہے جس سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے اصحاب کحف کون تھے قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے اور ذلکرنین کا قصہ کیا ہے یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے حجاز میں ان کا کوئی چرچہ نہ تھا اسی لیے اہل کتاب نے انتہان کی غرص سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں مگر اللہ تعالی نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورت حال پر بھی جسپا کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی ایک اصحاب کحف کے مطالب بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے اور ان کا حال مکہ کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویے سے کچھ مختلف نہ تھا پھر اسی قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی محلت نہ دی جا رہی ہو تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ جھکانا چاہیے بلکہ اللہ کے بھروسے پر تنب تقدیر نکل جانا چاہیے اسی سلسلے میں زمناً کفار مکہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اصحابِ کحف کا قصہ عقیدہِ آخرت کی صحت کا ایک ثبوت ہے جس طرح خدا نے اصحابِ کحف کو ایک مدت دراست تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر جلا اٹھایا اسی طرح اس کی قدرت سے وہ باسِ بادل موت بھی کچھ بائید نہیں ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو دو اصحابِ کحف کے قصے سے راستہ نکال کر اس ظلم و ستم اور تحتیر و تضلیل پر گفتگو شروع کر دی گئی جو مکہ کے سردار اور خاتے پیتے لوگ اپنی بستی کی چھوٹی سی نو مسلم جماعت کے ساتھ برت رہے تھے اس سلسلے میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ نہ ان ظالموں سے کوئی مسالحت کرو اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو کوئی اہمیت دو دوسری طرف ان رئیسوں کو نصیحت کی گئی کہ اپنے چند روزہ عیش زندگانی پر نہ پھولو بلکہ ان بھلائیوں کے طالب بنو جو عبدی اور پائیدار ہیں اسی سلسلہ کلام میں قصہ خضر و موسیٰ کچھ اس انداز سے سنایا گیا کہ اس میں کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی اس قصے میں دراصل جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیعت کا کارخانہ جن مسلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیا ہو گیا یہ تو بڑا غزب ہوا حالانکہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اور بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے آخر کار وہ بھی کسی نتیجہ خیر ہی کے لیے ہوتی ہے چار اس کے بعد قصہ ذلکرنین ارشاد ہوتا ہے اور اس میں سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم تو اپنی اتنی ذرہ ذرہ سی سرداریوں پر پھول رہے ہو حالانکہ ذلکرنین اتنا بڑا فرما روا اور ایسا زبردرست فاتح اور اس قدر عظیم الشان ذرائع کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت کو نہ بھولا تھا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھتا تھا نیز یہ کہ تم اپنی ذرہ ذرہ سی حویلیوں اور بغیتیوں کی بہار کو لا زوال سمجھ بیٹھے ہو مگر وہ دنیا کی سب سے زیادہ مستحکم دیوار تحفظ بنا کر بھی یہی سمجھتا تھا کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے نہ کہ یہ دیوار اللہ کی مرضی جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس دیوار میں رخنوں اور شگافوں کے سوا کچھ نہ رہے گا اس طرح کفار کے امتحانی سوالات کو انہی پر پوری طرح الٹ دینے کے بعد خاتمہ کلام میں پھر انہی باتوں کو دہرا دیا گیا ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی ہیں یعنی یہ کہ توحید اور آخرت سراسر حق ہیں اور تمہاری اپنی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں مانو ان کے مطابق اپنی اصلاح کرو اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرو ایسا نہ کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی اور تمہارا سب کچھ کیا کر آیا اکارت جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تاریخ اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہ رکھی یعنی نہ اس میں کوئی اینچ پینچ کی بات ہے جو سمجھ میں نافکے اور نہ کوئی بات حق و صداقت کے خطے مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے جسے ماننے میں کسی راستی پسند انسان کو تعملو قیمًا لینذر بأسًا شدیدًا من لدنه ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجراً حسنا ما کتین فیه ابدا ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبْرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا اور ان لوگوں کو درا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے موں سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے یعنی جو خدا کی طرف اولاد منصوب کرتے ہیں اس میں عیسائی بھی شامل ہیں اور یہود بھی اور مشرقین عرب بھی اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا یعنی ان کا یہ قول کہ فلا خدا کا بیٹا ہے یا فلا کو خدا نے بیٹا بنا لیا ہے کچھ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان کو خدا کے ہاں اولاد ہونے یا خدا کے کسی کو متبنہ بنانے کا علم ہے بلکہ مہد اپنی عقیدت مندی کے غلو میں وہ ایک من مانا حکم لگا بیٹھے ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ وہ کیسی صف گمراہی کی بات کہہ رہے ہیں اور کتنی بڑی گستاخی اور افطرح پردازی ہے جو اللہ رب العالمین کے جناب میں ان سے سرزد ہو رہی ہے اچھا تو اے محمد شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے یہ اشارہ ہے اس حالت کے طرف جس میں عصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رنج ان تکلیفوں کا نہ تھا جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھی بلکہ جو چیز آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی قوم کو گمراہی اور اخلاقی پستی سے نکالنا چاہتے تھے اور وہ کسی طرح نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی آپ کو یقین تھا کہ اس گمراہی کا لازمی نتیجہ تباہی اور عذاب الہی ہے آپ ان کو اس سے بچانے کے لیے اپنے دن اور راتیں ایک کیے دے رہے تھے مگر انہیں اسرار تھا کہ وہ خدا کے عذاب میں مقتلا ہو کر ہی رہیں گے اپنی اس قیقیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کے مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے مگر پروانی ہے کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح آگ سے بچیں مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کے آگ میں گرے پڑتے ہو بخاری و مسلم نیست قابل کے لیے ملاحظہ ہو الشعرہ آیت تین اس آیت میں وظاہر تو بات اتنی ہی فرمائی گئی ہے کہ شاید تم اپنی جان ان کے پیشے کھو دو گے مگر اسی میں ایک لطیف انداز سے آپ کو تسلی بھی دے دی گئی کہ ان کے ایمان نہ لانے کے ذمہ داری تم پر نہیں ہے اس لیے تم کیوں اپنے آپ کو رنج و غم میں گھلائے دیتے ہو تمہارا کام صرف بشارت اور انذار ہے لوگوں کو مومن بنا دینا تمہارا کام نہیں ہے لہذا تم بس اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیے جاؤ جو مان لے اسے بشارت دے دو جو نہ مانے اسے برے انجام سے متنبے کر دو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبَلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سرو سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے آخر اکار اس سب کو ہم ایک جٹیل میدان بنا دینے والے ہیں تہلی آیت کا خدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور ان دونوں آیتوں کا روح سخن کفار کی جانب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حرف تسلی دینے کے بعد اب آپ کے منکرین کو مخاطب کیے بغیر یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ سرو سامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو اور جس کی دل فریبیوں پر تم فریقتا ہو یہ ایک عارضی زینت ہے جو محض تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لئے مہیا کی گئی ہے تم اس غلط تہمی مبتلا ہو کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے عیش و عشرت کے لئے فراہم کیا ہے اس لئے تم زندگی کے مزے لوپنے کے سوا اور کسی مرسد کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اسی لئے تم کسی سمجھانے والے کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسائل انتحان ہیں جن کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے اور کون اپنے اصل مقام یعنی بندگی رب کو یاد رکھ کر صحیح رویہ پر قائم رہتا ہے جس روز یہ انتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ بسات عیش اُلٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹی المیدان کے سوا کچھ نہ رہے گی کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے غار عربی دبان میں کھف وفی غار کو کہتے ہیں اور غار کا لفظ تم کھو کے لیے سمال ہوتا ہے مگر اردو میں غار کھف کا ہممانی ہے کتبے والے اردقین کے معنی میں اختلاف ہے بعض صحابہ و تابین سے منقول ہے کہ یہ اس بستی کا دام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور وہ اعلی یعنی اقبہ اور فلسطین کے درمیان واقع تھی اور بعض قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کتبہ ہے جو اس غار پر اصحاب قہد کی یادگار میں لگایا گیا تھا مولانا ابو الکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں پہلے معنی کو ترجیح دیئے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ مقام وہی ہے جسے بائبل کی کتاب یشو باب اٹھارہ آیت ستائیس میں رقم یا راقم کہا گیا ہے پھر وہ اسے نفتیوں کے مشہور تاریخی مرکز پیٹرا کا قدیم نام قرار دیتے ہیں لیکن انہوں نے اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ کتاب یشو میں رقم یا راقم کا ذکر بنی بن یمین کی مراس کے سلسلے میں آیا ہے اور خود اسی کتاب کے بیان کی روح سے اس قبیلے کی مراس کا علاقہ دریائے اردن اور بحر لوت کے مغرب میں واقع تھا جس میں پیٹرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں پیٹرا کے کھندر جس علاقے میں پائے گئے ہیں اس کے اور بنی بن یمین کی مراس کے درمیان تو یہودہ اور ادومیہ کا پورا علاقہ حائل تھا اسی بنا پر جدید زمانے کے محققین اثار قدیمہ نے یہ بات ماننے میں سخت تعمل کیا ہے کہ پیٹرا اور راقم ایک چیز ہیں ملاحظہ ہو انسیکلوپیڈیا بیٹائنیکا تبا انیس سو چھالیس جل سترہ صفحہ چھ سو اٹھاون ہمارے نزدیک صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ رقیم سے مراد کتبہ ہے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے یعنی کیا تم اس خدا کی قدرس سے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس بات کو کچھ بیت سمجھتے ہو کہ وہ چند آدمیوں کو دو تین سو برس تک سنائے رکھے اور پھر ویسا ہی جوان و تندس جگہ اٹھائے جیسے وہ سوئے تھے اگر سورج اور چاند اور زمین کی تقریب پر تم نے کبھی غور کیا ہوتا تو تم ہرگز یہ خیال نہ کرتے کہ خدا کے لیے یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے اذ اوال فتیت إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصال ما لبثوا امدا جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پرورتگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هداء ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں اس قصے کی قدیم ترین شہادت شام کے ایک عیسائی پادری جیم سروجی کے موائز میں پائی گئی ہے جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے یہ شخص اصحاب قہف کی وفات کے چند سال بعد چار سو باون ایسیوی میں پیدا ہوا تھا اور اس نے چار سو چہتر عیسیوی کے لگ بھگ زبانے میں اپنے یہ موائز مرتب کیے تھے ان موائز میں وہ اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے یہی سریانی روایت ایک طرف ہمارے اتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی جسے ابن جرائر تبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفصیل میں نقل کیا ہے اور دوسری طرف یورپ پہنچی جہاں یونانی اور لاتینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصش شائع ہوئے گبن نے اپنی کتاب تاریخِ ذوال و سقوطِ دولتِ روم کے باب تیتیس میں ساتھ سونے والوں کے عنوان کے تحت ان معاخص سے اس قصے کا جو خلاصہ دیا ہے وہ ہمارے مفسرین کی روایت سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دونوں قصے قریب قریب ایک ہی معاخص سے محقوظ معلوم ہوتے ہیں مثلا جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اصحابِ کہف غار میں پناہ گزیم ہوئے تھے ہمارے مفسرین اس کا نام دقیانوس یا دقیانوس یا دقیوس بتاتے ہیں اور گبن کہتا ہے کہ وہ قیسر ڈی سی ایس تھا جس نے دو سو انچاس ایسوی سے دو سو اکاون ایسوی تک سلطنتِ روم پر فرماروائی کی ہے اور مسیح علیہ السلام کے پیروں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں جس کا اہد بہت بدنام ہے جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہمارے مفسرین افسوس یا افسوس لکھتے ہیں اور گبن اس کا نام افسوس بتاتا ہے جو ایشیا کچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھا جس کے کھڑر آج موجودہ ٹرکی کے شہر ازمیر یعنی سمرنہ سے بیس پچیس بیل بجانے میں جنوب پائے جاتے ہیں پھر جس بادشاہ کے اہد میں اصحاب کحب جاگے اس کا نام ہمارے مفسرین تیزو سس لکھتے ہیں اور گبن کہتا ہے کہ ان کے راس کا واقعہ قیسر تھیوڈو سیست خانی کے زمانے میں پیش آیا جو رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کر لینے کے بعد چار سو آٹھ عیسوی سے چار سو پچاس عیسوی تک روم کا قیسر رہا دونوں بیانات کی مماثلت کی حد یہ ہے کہ اصحاب کحب نویدار ہونے کے بعد اپنے جس رفیق کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا تھا اس کا نام ہمارے مفسرین یملیخیا بتاتے ہیں اور گبن اسے یملیخس لکھتا ہے قصے کی تفصیلات دولوں روایتوں میں یقصہ ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیسر ڈی سی ایس کے زمانے میں جب مسیح علیہ السلام کے پیرووں پر سخت ظلم اشتم ہو رہے تھے یہ سات نوجوان ایک غار میں جا بیٹھے تھے پھر قیسر تھیوڈوسیس کی سلطنت کے ارتیسوے سال یعنی تقریباً چار سو پیتالیس عیسوی یا چار سو چیالیس عیسوی میں یہ لوگ بیدار ہوئے جبکہ پوری رومی سلطنت مسیح علیہ السلام کی پیرو بن چکی تھی اس عساب سے غار میں ان کے رہنے کی مدت تقریباً ایک سو چینوے سال بنتی ہے بعض مستشرقین نے اس قصے کو قصہ اصحاب کحف کا مترادف ماننے سے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ آگے قرآن ان کے قیام غار کی مدت تین سو نو سال بیان کر رہا ہے لیکن اس کا جواب آگے آ رہا ہے اس سریانی روایت اور قرآن کے بیان میں کچھ جزوی اختلافات بھی ہیں جن کو بنیاد بنا کر گبن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہالت کا الزام لگایا ہے حالانکہ جس روایت کے اعتماد پر وہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے اس کے متعلق وہ خود بانتا ہے کہ وہ اس واقعے کے تیس چالیس سال بعد شام کے ایک شخص نے لکھی ہے اور اتنی مدت کے اندر زبانی روایات کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے کرتا ہے اس طرح کی ایک روایت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ حرف بحرف صحیح ہے اور اس سے کسی جز میں اختراف ہونا لازمان قرآن ہی کی غلطی ہے صرف انہر دھرم لوگوں کو زیب دیتا ہے جو مذہبی تاثب میں عقل کے معمولی تقاضی تک کو نظر انداز کر جاتے ہیں قصہ اصحاب کحف کے متعلق مزید معلومات پیش خدمت ہیں شہر افسوس جس میں اصحاب کحف کا واقعہ پیش آیا تقریباً گیارمیں صدی قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا اور بعد میں یہ متپرستی کا بہت بڑا مرکز بن گیا یہاں چاند دیوی کی پوجہ ہوتی تھی جسے ڈائیانہ کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے اسی کا عظیم شان مندر اہد قدیم کے اجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے ایشیاء کچک کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے اور رومی سلطنت دیوی اس کو اپنے معبودوں میں شامل کر لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب مسیحی دعوت رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں پہنچنی شروع ہوئی تو اس شہر کے چند نوجوان بھی شرک سے تائب ہو کر خدا واحد پر ایمان لے آئے ان کے قصے کی جو تفصیلات مسیحی روایات کو جمع کر کے کریگوری آفٹورس نے اپنی کتاب میرا کیولورم لائبر میں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے یہ ساتھ نوجوان تھے ان کی تبدیلی مذہب کا حال سن کر قیسر ڈیسیس نے ان کو اپنے سامنے طلب دیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے انہیں معلوم تھا کہ قیسر پیروان مسیح کے خون کا پیاسہ ہے مگر انہوں نے کسی خوف کے بغیر صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اس کے سوا ہم کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اگر ہم ایسا کریں تو بہت بڑا گناہ کریں گے قیسر نے پہلے تو سخت مشتہر ہو کر کہا اپنی زبان بند کرو ورنہ میں تمہیں ابھی قتل کرا دوں گا پھر کچھ تھنڈا ہوا اور بولا تم ابھی بچے ہو میں تمہیں تین دن دیتا ہوں اس مدت میں اگر تم نے اپنا رویہ بدل لیا اور اپنی قوم کے مذہب کے طرف پلٹ آئے تو خیر ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی اس مولت سے فائدہ اٹھا کر یہ ساتوں نوجوان شہر سے بھاگ نکلے اور انہوں نے پہاڑوں کی راہ لی تاکہ کسی غار میں جا چھپیں راستے میں ایک کتہ ان کے ساتھ لگ گیا انہوں نے بہتری کوشش کی کہ وہ ان کا پیچھا چھوڑ دیں مگر وہ کسی طرح ان سے الگ نہ ہوا آخر کار ایک بڑے گہرے غار کو اچھی جائے پناہ دیکھ کر وہ اس میں چھپ گئے اور کتہ اس کے دہانے پر بیٹھ گیا تھکے ماندے تھے اس لیے فوراں ہی سو گئے یہ دو سو پچاس عیسوی کا واقعہ ہے ایک سو ستاندھے برس بعد چار سو سنتالیس عیسوی میں وہ یقائق بیدار ہوئے جب قیسر تھیوڑوسس دوم کا اہد حکومت تھا رومی سلطنت مسیحت اختیار کر چکی تھی اور شہر اسسوس کے باشندے بھی متپرستی ترک کر چکے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب رومی باشندوں کے درمیان زندگی بعد موت اور حشر و لشک کے معاملے میں سخت اختلاف برپا تھا اور قیسر اس بات پر بہت فکر مند تھا کہ لوگوں کے دلوں سے انکار آخرت کا خیال کیسے نکالا جائے ایک روز اس نے خدا سے دعا کی کہ وہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں اتفاق کی بات ہے کہ ٹھیک اسی زبانے میں یہ نوجوان جاگتے بیدار ہو کر انہوں نے آپس میں پوچھا کتنی دیر ہم سوئے ہوں گے کسی نے کہا دن بھر کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ پھر یہ کہہ کر سب خاموش ہو گئے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی جین کو چاندی کچھن سکھے دے کر کھانا لانے کے لئے شہر بھیجا اور اس سے کہا کہ ذرا احتیاط سے کام لینا کہیں لوگ تمہیں پہچان نہ جائیں انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو ہمارا پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پکڑ لے جائیں گے اور ڈائنہ کی پرستش پر مجبور کریں گے مگر جین جب شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا بدلی ہوئی ہے سب لوگ مسیحی ہو گئے ہیں اور ڈائنہ کو پوچھنے والا کوئی باقی نہیں رہا ایک دکان پر پہنچ کر اس نے کچھ روٹیاں خریدی اور دکاندار کو چاندی کا ایک سکھا دیا جس پر قیسر ڈی سی ایس کی تصویر تھی دکاندار یہ سکھا دیکھ کر حیران ہو گیا اس نے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا جین نے کہا یہ میرا اپنا مال ہے کہیں سے لایا نہیں ہوں اس پر دونوں میں تقرار ہونے لگی لوگ جمع ہو گئے حتیٰ کہ کوتوال شہر تک معاملہ پہنچا کوتوال نے کہا مجھے وہ دفینہ بتاؤ جہاں سے تم یہ سکھا لائے ہو جین نے جواب دیا دفینہ کیسا یہ میرا اپنا مال ہے میں کسی دفینے کو نہیں جانتا کوتوال نے کہا تمہاری یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے یہ صدیوں پرانہ سکھا ہے تم تو ابھی جوان لڑکے ہو ہمارے بڑے بوڑوں نے بھی کبھی یہ سکھا نہیں دیکھا یہ ضرور کوئی راد ہے جین نے جب یہ سنا کہ قیسر ڈی سی ایس کو مرے زمانہ دراز گزر چکا ہے تو وہ دنگ رہ گیا اور کچھ دیر تک برکت دبخد رہا پھر آہستہ سے بولا کل ہی تو میں اور میرے چھے ساتھی اس شہر سے بھاگ کر گئے تھے اور یہ غار میں ہم نے پناہ لی تھی تاکہ ڈی سی ایس کے ظلم سے بچے رہیں جین کی یہ بات سنکر کوتوال بھی حیران ہو گیا اور وہ اس کو لے کر ازار کی طرف چلا جہاں اس کے بیان کے مطابق یہ لوگ چھپے ہوئے تھے لوگوں کا ایک امبوہ کسیر ان کے ساتھ تھا وہاں پہنچ کر یہ عمر پوری طرح تحقیق ہو گیا کہ یہ واقعی قیسر ڈی سی ایس کے زمانے کے لوگ ہیں قیسر ڈی سی ایس کو اس کی تلہ دی گئی وہ خود آ کر ان سے ملا اور ان سے برکت لی اس کے بعد یقائق یہ ساتھوں آدمی غار میں جا کر لیٹے اور وفات پا گئے اس سری نشانی کو دیکھ کر لوگ مان گئے کہ واقعی زندگی کے بعد موت برحق ہے پھر قیسر کے حکم سے اس غار پر ایک زیارتگاہ تعمیر کر دی گئی غار والوں کی یہ داستان جو مسیحی روایات میں بیان ہوئی ہے قرآن کے بیان کردہ قصے سے اتنی مطابقت رکھتی ہے کہ انہی کو اصحاب قہف قرار دینا بہت زیادہ قیم قیاس بالم ہوتا ہے اس پر بعض لوگ یہ ادراز کرتے ہیں کہ یہ قصہ ایشیا کچک تیک شہر کا ہے اور قرآن ان واقعات سے بحث نہیں کرتا جو سرزمین عرب کے باہر پیش آئیں اس لیے اس مسیحی قصے کو اصحاب قہف پر چسپا کرنا قرآن کے اسلوب سے انحراف ہوگا لیکن ہمارے مزدی کی ادراز درست نہیں ہے قرآن وجید میں دراصل جس بات کا التظام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کو عمرت دلانے کے لیے ان قوموں اور طاقتوں کے حالات پر کلام کیا جائے جن سے وہ واقع تھے قطع نظر اس سے کہ وہ سرزمین عرب کی حدود میں ہوں یا اس سے باہر اسی بنا پر مصر کی قدیم تاریخ قرآن میں زیر بحث آئی ہے حالانکہ وہ عرب سے باہر واقع ہے سوال یہ ہے کہ جب مصر کے حالات قرآن میں زیر بحث آ سکتے تھے تو روم کے کیوں نہ آ سکتے تھے اہل عرب جس طرح مصر سے واقع تھے اسی طرح روم سے بھی تو واقع تھے رومی سلطنت کی سرحدیں این حجاز کی شمالی سرحدوں سے ملی ہوئی تھی عربوں کے تجارتی قافلے شو روز رومی علاقوں میں جاتے تھے بہت سے عرب قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے روم عربوں کے لئے ہرگز انبی مرک نہ تھا سورہ روم اس پر شاہد ہے علاوہ برئی یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالی نے یہ قصہ قرآن مجید میں از خود بیان نہیں فرمایا ہے بلکہ کفار مکہ کے پوچھنے پر اس کا ذکر کیا ہے اور کفار مکہ کو اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہان لینے کے لئے ایسے واقعات دریافت کرنے کا مشورہ دیا تھا جن سے اہل عرب قطع نواقف تھے ہدایت میں ترقی بخشی تھی یعنی جب وہ سچے دن سے ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کو یہ توفیق بخشی کہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لینا گوارہ کر لیں مگر باطل کے آگے سر نہ جھکائیں وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ اِلَاہً لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ اِلَاہً لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَقْطَا ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بین لولا يأتون عليهم بسلطان بین فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلان غار میں چل کر پناہ لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لئے سر و سامان مہیا کر دے گا غار میں چل کر پناہ لو جس زمانے میں ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادیوں سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی اس وقت شہر افسوس ایشیاہ کچک میں بدپرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا وہاں ڈائنہ دیوی کے اگزیم شان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجہ کے لئے آتے تھے وہاں کے جادوگر عامل فالگیر اور تعویز نویز دنیا بھر میں مشہور تھے شام فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصہ حصہ تھا جو اپنے فن کو حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے ملاحظہ ہو تائیکلوپیڈیا آف بیبلیکل لٹویچر شرک اور اہم پرستی کے اس باہول میں خدا پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا اس کا اندازہ تھا بے کہف کے اس فقے سے کیا جا سکتا ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ اگر ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا اپنے ملک میں واپس لے جائیں گے تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے تم انہیں غار میں دیکھتے بیچ میں یہ ذکر چھوڑ دیا گیا کہ اس قرارداد باہمی کے مطابق یہ لوگ شہر سے نکل کر پہاڑوں کے درمیان غار میں جا چھپے تاکہ سنسار ہونے یا مجورن مرتد ہو جانے سے بچ سکیں ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں یعنی ان کے غار کا دہانہ شمال کے رخ تھا جس کے وجہ سے سورج کی روشنی کسی موسم میں بھی اندر نہ پہنچتی تھی اور بہار سے گزرنے والا یہ نہ دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدُ لَوِقْطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کستہ غار کے کنارے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تم کہیں چھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی کروٹ دلواتے رہتے تھے یعنی اگر بہار سے کوئی جھاک کر دیکھتا بھی تو ان سات آدمیوں کے وقتاً فوقتاً کروٹیں لیتے رہنے کے وجہ سے وہ یہی گمان کرتا کہ یہ بس یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی یعنی پہاڑوں کے اندر ایک اندھیرے غار میں چند آدمیوں کا اس طرح موجود ہونا اور آگے کتے کا بیٹھا ہونا ایک ایسا دہشتناک منظر پیش کرتا کہ جھاکنے والے ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جاتے تھے اور یہ ایک بڑا سبب تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حال پر اتنی مدت تک پردہ پڑا رہا کسی کو یہ جرت ہی نہ ہوئی کہ اندر جا کر کبھی اصل معاملے سے بخبر ہوتا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَشَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اِنَّهُمْ اِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا اِذَنْ أَبَدًا اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچ کریں ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا خوشیاری سے کام کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پاسکیں گے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا یعنی جیسے عجیب طریقے سے وہ سلائے گئے تھے اور دنیا کو ان کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا ویسا ہی عجیب کرشمہ قدرت ان کا ایک طبیل مدت کے بعد جاگنا بھی تھا وکذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وأن الساعة لا ریب فيها وأن الساعة لا ریب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم وَالَلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر متلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھڑڑ رہے تھے کہ ان اصحاب قحف کے ساتھ کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چندو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادتگاہ بنائیں گے ان کے حال پر متلع کیا یعنی جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لئے شہر گیا تو دنیا بدل چکی تھی متپرس روم کو عیسائی ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی زبان تہذیر تبدل لباس ہر چیز میں نمائیں فرق آ گیا تھا دو سو برس پہلے کا یہ آدمی اپنی سجدھج لباس زبان ہر چیز کے ادوار سے فورا ایک تماشا بن گیا اور جب اس نے قیسر ڈی سی ایس کے وقت کا کسکہ کھانا خریدنے کے لئے پیش کیا تو دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں سوریانی روایت کی روح سے دکاندار کو اس پر شبا یہ ہوا کہ شاید یہ کسی پرانے زبانے کا دفینہ نکال لائیا چنانچہ اس نے آس پاس کے لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا اور آخر کار اس شخص کو حکام کے سامنے پیش کیا گیا وہاں جا کر یہ معاملہ کھلا کہ یہ شخص تو ان پیروان مسیح میں سے ہے جو دو سو برس پہلے اپنا ایمان بچانے کے لئے بھاگ نکلے تھے یہ خبر آنن فانن شہر کی عیسائی عبادی میں پھیل گئی اور حکام کے ساتھ لوگوں کا ایک حجوم غار پر پہنچ گیا اب جو اصحابی قحف خبردار ہوئے کہ وہ دو سو برس بات سو کر اٹھے ہیں تو وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کر کے لے گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی سوریانی روایت کے مطابق اس زمانے میں وہاں قیامت اور عالم آخرت کے مسئلے پر زور شور کی بحث شری ہوئی تھی اگرچہ رومی سلطنت کے اثر سے عام لوگ مسیحیت قبول کر چکے تھے جس کے بنیادی قائد میں آخرت کا عقیدہ بھی شامل تھا لیکن ابھی تک رومی شرک و متپرستی اور یونانی فلسفے کے اثرات کافی طاقتور تھے جن کی بدولت بہت سے لوگ آخرت سے انکار یا کم از کم اس کے ہونے میں شک کرتے تھے پھر اس شک و انکار کو سب سے زیادہ جو چیز تقویت پہنچا رہی تھی وہ یہ تھی کہ افسوس میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی اور ان میں سے ایک فرقہ جسے صدوقی کہا جاتا تھا آخرت کا کھلن کھلہ منکر تھا یہ گروہ کتاب اللہ یعنی توراس سے آخرت کے انکار پر دلیل لاتا تھا اور مسیحی علماء کے پاس اس کے مقابلے میں مضبوط دلائل موجود نہ تھے مطی مرقص لوقہ تینوں انجیلوں میں صدوقیوں اور مسیح علیہ السلام کی اس مناظرے کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو آخرت کے مسئلے پر ہوا تھا مگر تینوں نے مسیح علیہ السلام کی طرف سے ایسا کمزور جواب نقل کیا ہے جس کی کمزوری کو خود علماء مسیحیت بھی تسلیم کرتے ہیں ملائزہ و مطی باب بائیس آیت تیس تیس مرقص باب بارہ آیت اٹھارہ ستائیس لوقہ باب بیس آیت ستائیس اور چالیس اسی وجہ سے منکین آخرت کا پلہ بھاری ہو رہا تھا اور مومنین آخرت بھی شک و تضبط میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے این اس وقت اصحاب کحف کے باس کا یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے باس باد الموت کا ایک ڈاقہ بلے انکار ثبوت بہم پہنچا دیا ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے فہوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صالحین نصارہ کا قول تھا ان کی رائے یہ تھی کہ اصحاب کحف جس طرح غار میں لیٹے ہوئے ہیں اور غار کے دہانے کو تیغہ لگا دو ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کس مرتبے کے ہیں اور کس جزا کے مستحق ہیں جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے اس سے مراد رومی سلطنت کے عرباب اقتدار اور مسیحی کلیسہ کے مذہبی پیشواہ ہیں جن کے مقابلے میں صالح العقیدہ عیسائیوں کی بات نہ چلتی تھی پانچویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے عام عیسائیوں میں اور خصوصا جرومن کتولک کلیسہ میں شرک اور اولیاء پرستی اور قبر پرستی کا پورا زور ہو چکا تھا بزرگوں کے آسانے پوجہ جا رہے تھے اور مسیح علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور ہواریوں کے مجسمیں گرجوں میں رکھے جا رہے تھے اصحابِ کحف کے بعد سے چند ہی سال پہلے یعنی چار سو اکتیس عیسوی میں پوری عیسائی دنیا کے مذہبی پیشواہوں کی ایک کونسل اسی عصص کے مقام پر منقد ہو چکی تھی جس میں مسیح علیہ السلام کی علویت اور حضرت مریم علیہ السلام کے مادرِ خدا ہونے کا عقیدہ چرچ کا سرکاری عقیدہ قرار پایا تھا اس تاریخ کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ عَمْرِهِمْ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچے پہربانِ مسیح کے مقابلے میں اس وقت عیسائی عوام کے رہنما اور سربراہِ کار بنے ہوئے تھے اور مذہبی اور سیاسی امور کی باغیں جن کے ہاتھوں میں تھی یہی لوگ دراصل شرک کے علمبردار تھے اور انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اصحابِ کحف کا مقبرہ بنا کر اس کو عبادتگاہ بنایا جائے ان پر ایک عبادتگاہ بنائیں گے مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے قرارِ مجید کی اس آیت کا بالکل الٹا مفہوم لیا ہے وہ اسے دلیل ٹھہرا کر مقابلِ صلحہ پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں حالانکہ یہاں قرآن ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو نشانی ان ظالموں کو باعث بعد الموت اور امکانِ آخرت کا یقین دلانے کے لئے دکھائی گئی تھی اسے انہوں نے ارتقابِ شرک کے لئے ایک خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ چلو کچھ اور ولی پوجا پاٹ کے لئے ہاتھ آگئے پھر آخر اس آیت سے قبورِ صالحین پر مسجدیں بنانے کے لئے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اس کی نحی میں موجود ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے لانت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر احمد ترمیزی ابو دعود نسائی ابن ماجہ آپ نے مزید فرمایا خبردار رہو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیتے تھے میں تمہیں اس حرکت سے بنا کرتا ہوں مسلم آپ نے فرمایا اللہ نے لانت فرمائی یہود اور نسارہ پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا احمد بخاری مسلم نسائی ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے روایت احمد بخاری مسلم نسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی یہ جرت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں عیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کے جز کمراہنا فیل کا حکایتاً ذکر کیا گیا ہے اس کو ٹھیک وہی فیل کرنے کے لئے دلیل و حجت ٹھہرائے اس موقع پر یہ ذکر کر دینا بھی خالی از فائدہ نہیں کہ اٹھارہ سو چوتیس ایسی میں ریورن ٹی اورنڈل نے ایشیا کوچک کے اقتشافات دسکوریز ان ایشیا مائنر کے نام سے اپنے جو مشاہدات شائع کیے تھے ان میں وہ بتاتا ہے کہ قدیم شہر افسوس کے کھنڈراز سے متصل ایک پہاڑی پر اس نے حضرت مریم اور سات لڑکوں یعنی اصحاب کحف کے مقبروں کے آثار پائے ہیں سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب رجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے پونے تین سو سال بعد نزول قرآن کے زمانے میں اس کی تفصیلات کے متعلق مختلف افثانِ عیسائیوں میں پھیلے ہوئے تھے اور عموماً مستند معلومات لوگوں کے پاس موجود نہ تھی ظاہر ہے کہ وہ پریس کا زمانہ نہ تھا کہ جن کتابوں میں اس کے متعلق نسبتاً زیادہ صحیح معلومات درش تھی وہ عام طور پرشائے ہوتی واقعات زیادہ تر زمانی روایات کے ذریعے سے پھیلتے تھے اور امتعداد زمانہ کے ساتھ ان کی بہت سی تفصیلات افثانہ بنتے چلی جاتی تھیں تاہم چونکہ تیسرے قول کے تدرید اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے اس لیے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ صحیح تعداد ساتھ ہی تھی نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ اصل چیز وہ سبق ہیں جو اس قصے سے ملتے ہیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی حال میں حق سے موڑنے اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہونا چاہیے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے اور حق پرستی کے لیے بداہر ماحول میں کسی سازگالی کے اثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اللہ کے بھروسے پر راہ حق میں قدم اٹھا دینا چاہیے اس سے اس وقت ملتا ہے کہ جس عادت جاریہ کو لوگ قانون فطرت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کا پابند نہیں ہے وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کسی کو دو سو برس تک سنا کر اس طرح اٹھا بٹھائے جیسے وہ چند گھنٹے سویا ہے اور اس کی عمر شکل صورت لباس تندرستی غلص کسی چیز پر بھی اس امتداد زمانہ کا کچھ اثر نہ ہو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نو انسانی کی تمام اگلی پشلی نسلوں کو بیق وقت زندہ کر کے اٹھا دینا جس کی خبر انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی نے دی ہے اللہ تعالیٰ ہی قدرت سے کچھ بھی بائید نہیں ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جاہل انسان کس طرح ارزوانے میں اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے سرمائے چشم بصیرت بنانے کے بجائے الٹا مزید گمراہی کا سامان بناتے رہے ہیں اصحاب کحف کا جو موجزہ اللہ نے اس لیے دکھایا تھا کہ لوگ اس سے آخرت کا یقین حاصل کریں ٹھیک اسی نشان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں اپنے کچھ اور ولی پوجھنے کے لیے عطا کر دیا یہ ہے وہ اصل سبق جو آدمی کو اس قصے سے لینے چاہیے اور اس میں توجہ کے قابل یہی امور ہیں ان سے توجہ ہٹا کر اس کھوج بھی لگ جانا کہ اصحاب کحف کتنے تھے اور کتنے نہ تھے اور ان کے نام کیا کیا تھے اور ان کا کتہ کس رنگ کا تھا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مغز کو چھوڑ کر صرف چھلکوں سے دلچسپی رکھتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کی غیر متعلق بحثیں چھیڑیں بھی تو تم ان میں نہ الجھو نہ ایسے ثوالات کے تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرو بلکہ اپنی توجہ صرف کام کی بات پر برکوز رکھو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود ان کی صحیح تعداد بیان نہیں فرمائی تاکہ شوق فضول رکھنے والوں کو غزہ نہ ملے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّهِ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا یہ ایک جملہ معترضہ ہے جو پچھلی آیت کے مضمون کی مناسبت سے سلسلہ کلام کے بیچ میں رشاد فرمایا گیا ہے پچھلی آیت میں ہدایت کی گئی تھی کہ اصحاب کحف کی تعداد کا صحیح علم اللہ کو ہے اور اس کی تحقیت کرنا ایک غیر ضروری کام ہے لہذا خامخہ ایک غیر ضروری بات کی خود میں لگنے سے پرہیز کرو اور اس پر کسی سے بھی بحث نہ کرو اس سلسلے میں آگے کی بات رشاد فرمانے سے پہلے جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور ہدایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دی گئی اور وہ یہ کہ تم کبھی دعوے سے یہ نہ کہہ دینا کہ میں کل فنا کام کروں گا تم کو کیا خبر کہ تم وہ کام کر سکو گے یا نہیں نہ تمہیں غیب کا علم اور نہ تم اپنے افعال میں ایسے خود مختار کہ جو کچھ چاہو کر سکو اس لئے اگر کبھی بخیالی میں ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو فوراں متنبع ہو کر اللہ کو یاد کرو اور انشاءاللہ کہہ دیا کرو مزید برات تم یہ بھی نہیں جانتے کہ جس کام کے کرنے کو تم کہہ رہے ہو آیا اس میں خیر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے لہذا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یوں کہا کرو کہ امید ہے میرا رب اس ماملے میں صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعَا اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے ہیں اس فقلے کا تعلق ہمارے نزدیک جملہ موترزہ سے پہلے کے فقلے کے ساتھ یعنی سلسلہ عبارت یوں ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا پتہ تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور بعض لوگ اس مدت کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے ہیں اس عبارت میں تین سو اور تین سو نو سال کی تعداد جو بیان کی گئی ہے ہمارے خیال میں یہ دراصل لوگوں کے قول کی حکایت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا قول اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بعد کے فقرے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم کہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے اگر تین سو نو کی تعداد اللہ نے خود بیان فرمائی ہوتی تو اس کے بعد یہ فقرہ ارشاد فرمانے کے کوئی معنی نہ تھے اسی دلیل کے بنا پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تعبیل اختیار فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کے قول کی حکایت ہے قل اللہ اعلم بما لبثو لہو غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لہم من دونہی من وذی ولا یشرک فی حکمہ احدا تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا وَتْلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَنَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اے نبی تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جنگا تون سنا دو کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کروگے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤگے اے نبی اصحابِ کحف کا قصہ ہتم کرنے کے بعد اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے اور اس میں ان حالات پر تفسرہ ہے جو اس وقت مکہ میں مسلمانوں کو درپیش تھے کوئی جائے پناہ نہ پاؤگے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارِ مکہ کی خاطر قرآن میں کچھ رد و بدل کر دینے اور سردارہ نے قریش سے کچھ کب و بیش پر مسالحت کر لینے کی سوچ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے منع فرما رہا تھا بلکہ دراصل اس میں روح سخن کفارِ مکہ کے طرف ہے اگرچہ خطاب بداہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مقصود کفار کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کلام میں اپی طرف سے کوئی قبیہ بیشی کرنے کے بجاز نہیں ہے ان کا کام بس یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اسے بے کم و کاس پہنچا دیں تمہیں ماننا ہے تو اس پورے دین کو جو کا تو مانو جو خداوند عالم کے طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اور نہیں ماننا تو شوق سے نمانو مگر یہ امید کسی حال میں نہ رکھو کہ تمہیں راضی کرنے کے لئے اس دین میں تمہاری خواہشات کے مطابق کوئی ترمیم کی جائے گی خواہ وہ کیسی ہی جزوی سے ترمیم ہو یہ جواب ہے اس مطالبے کا جو کفار کے طرف سے بار بار کیا جاتا تھا کہ ایسی بھی کیا زد ہے کہ ہم تمہاری پوری بات مان لیں آخر کچھ تو ہمارے آبائی دین کے عقائد اور رسم و رواج کی ریایت ملہوز رکھو کچھ تم ہماری مان لو کچھ ہم تمہاری مان لیں اس پر سمجوتہ ہو سکتا ہے اور برادری فوٹ سے بچ سکتی ہے قرآن میں ان کے اس مطالبے کا متعدد مواقع پر ذکر کیا گیا ہے اور اس کا یہی جواب دیا گیا ہے بسال کے طور پر سورہ یونس کی آیت پندرہ ملاحظہ ہو جب ہماری آیات صاف صاف ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے وجہ کوئی اور قرآن لاؤ جیس میں کچھ ترمیم کرو واصبر نفسك مع اللذین يدعون ربهم بالغبات والعشی يريدون وجہه ولا تعد عینک عنهم تريد زینة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرقا اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معییت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے فکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ فیرو کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افرات و تفریت پر مبنی ہے کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ اور سحیب رضی اللہ عنہ اور امار رضی اللہ عنہ اور خباب رضی اللہ عنہ اور ابن مسود رضی اللہ عنہ جیسے غلیب لوگ جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اس پر اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ رضی اللہ کی خاطر تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں اور شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کی معیت پر اپنے دل کو مطمئن کرو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو کیا تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ دنیا بھی تھاک بارٹھ رکھنے والے لوگ تمہارے پاس بیٹھیں اس فقرے میں بھی بظاہر خطار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر سنانا دراصل سرداران قریش کو مقصود ہے کہ تمہاری یہ دکھا دے کی شان و شوقت جس پر تم فول رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے اور جو اپنے رکھ کے یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے ٹھیک یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کے درمیان بھی پیش آیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے وَمَا نَرَا قَتَّبْعَقَ إِلَّا الَّذِينَهُمْ أَرَادِلُنَا بَادِ الرَّوَائِ یعنی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو رزیل لوگ ہیں وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب یہ تھا مَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا یعنی میں ایمان لانے والوں کو دکتار نہیں سکتا اور وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَلِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا یعنی جن لوگوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بلائی عطا نہیں کیے کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو یعنی اس کی بات نہ مانو اس کے آگے نہ جھکو اس کا منشاہ پورا نہ کرو اور اس کے کہے پر نہ چلو یہاں اطاعت کا لفظ اپنے وسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس کا طریقہ کار افرات و تفرید پر مبنی ہے کہ ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیا ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو حق کو پیچھے چھوڑ کر اور اخلاقی حدود کو توڑ کر بگٹٹ چلنے والا ہے دونوں صورتوں میں حاصل ایک ہی ہے جو شخص خدا کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے اس کے ہر کام میں بے اتدالی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حدود نہ اشنا ہو کر رہ جاتا ہے ایسے آدمی کی اطاعت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اطاعت کرنے والا خود بھی حدود ناشنا ہو جائے اور جس جس وادی میں مطاب ہٹ کے اسی میں مطی بھی بھٹکتا چلا جائے وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرُ اِنَّا اَعْتَدَنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِیثُوا يُغَاثُوا بِمَا اِن كَالْمُحْلِيَشْوِ الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَبُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپتیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازوں کی جائے گی جو تیل کی کلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا موں بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرامگاہ جس کا جی چاہے انکار کر دے یہاں پہنچ کر صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصحابِ کحف کا قصہ سنانے کے بعد یہ فقریں کس بناسبت سے ارشاد ہوئے ہیں اصحابِ کحف کے جو واقعات اوپر بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ توحید پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کس طرح اٹھ کر دو ٹوک بات کہہ دی کہ ہمارا رب تو بس وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور پھر کسی طرح وہ اپنی گمراہ قوم سے کسی قسم کی مسالیت پر آمادہ نہ ہوئے بلکہ انہوں نے پورے عظم کے ساتھ کہا کہ ہم اس کے سوا کسی دوسرے الہ کو نہ پکاریں گے اور اگر ہم ایسا کریں تو بڑی بیجا بات کریں گے اور کس طرح انہوں نے اپنی قوم اور اس کے بابودوں کو چھوڑ کر بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی سر و سامان کے غار میں جا پڑنا قبول کر لیا مگر یہ گوارہ نہ کیا کہ حق سے بال برابر بھی ہٹ کر اپنی قوم سے مسالیت کر لیتے پھر جب وہ بیدار ہوئے تب بھی انہیں فکر ہوئی تو اس بات کی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری قوم ہم کو اپنی ملت کی طرف پھیر لے جانے میں کامیاب ہو گئی تو ہم کبھی فلح نہ پاسکیں گے ان واقعات کے ذکر کرنے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے اور سنانا دراصل مخالفین اسلام کو مقصود ہے کہ ان مشرقین اور منکلین حق سے مسالحت قطن خارجز بحث ہے جو حق خدا کی طرف سے آیا ہے اسے بے کم و قاس ان کے سامنے پیش کر دو مانتے ہیں تو مانیں نہیں مانتے تو خود برا انجام دیکھیں گے جنہوں نے مان لیا ہے خواہ وہ کم سن نوجوان ہوں یا بے مال و ذر فقیر یا غلام اور مزدور بہرحال وہی قیمتی جواہر ہیں انہی کو یہاں عزیز رکھا جائے گا اور ان کو چھوڑ کر ان بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کی کچھ پرواہ نہ کی جائے گی جو دنیا کے شان و شوقت خواہ کتنی ہی رکھتے ہوں مگر ہیں خدا سے غافل اور اپنے نفس کے بندے انہیں جھیرے میں لے چکی ہیں سرادق کی اصل معنی ہے قناتیں اور سرا پردے جو کسی خیمہ گاہ کے گرد لگائے جاتے ہیں لیکن جہلنگ کی مناسبت سے دیکھا جائے تو خیال ہوتا ہے کہ سرادق سے مراد اس کے وہ بیرونی حدود ہیں جہاں تک اس کی لپتیں پہنچیں اور اس کی حرارت کا اثر ہو آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے سرادق نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے بعض لوگوں نے اس کو مستقبل کے معنی میں لیا ہے یعنی وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عالم آخرت میں جہنم کے سرا پردے ان کو گھیر لیں گے لیکن ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ حق سے مو موڑنے والے ظالم یہی سے جہنم کی لپیت میں آ چکے ہیں اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنا ان کے لئے ممکن نہیں ہے تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا لغت میں محل کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں بعض اس کے معنی تیل کی تلچھٹ بتاتے ہیں بعض کے نزدیک یہ لفظ لعبے کے معنی میں آتا ہے یعنی زمین کے وہ مادے جو شدت حرارت سے پکھل گئے ہوں بعض کے نزدیک اس سے مراج پگھلی ہوئی دھات ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی پیپ اور لہو کے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا اُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ فِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِ نِعْمَتْ ثَوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نکوکار لوگوں کا عجر ضائع نہیں کیا کرتے ان کے لیے صدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں گے رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے باریک ریشم اور اکلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے بہترین عجر اور آلہ درجے کی جائے قیام سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے قدیم زبانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے اہل جنت کے لباس میں اس چیز کا ذکر کرنے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ وہاں ان کو شہانہ لباس پہنائے جائیں گے ایک کافر و فاسق بادشاہ وہاں زلیل و خار ہوگا اور ایک مومن و صالح مزدور وہاں بادشاہوں کی سشان و شوقت سے رہے گا اونچی مسندوں پر ارا ایک جماع ہے عریقہ کی عریقہ عربی دبان میں ایسے تخت تو کہتے ہیں جس پر چتر لگا ہوا ہو اس سے بھی یہی تصور دلانا مقصود ہے کہ وہاں ہر جنتی تخت شاہی پر متمکن ہوگا اے محمد ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو دو شخص تھے ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیئے اور ان کے گرد خجور کے درختوں کی بار لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی ایک مثال پیش کرو اس مثال کی مناسبت سمجھنے کے لیے پچھلے رکوع کی وہ آیت نگاہ میں رہنی چاہیے جس میں مکہ کے متقبر سرداروں کس بات کا جواب دیا گیا تھا کہ ہم غریب مسلمانوں کے ساتھ آ کر نہیں بیٹھ سکتے انہیں ہٹا دیا جائے تو ہم آ کر سنیں گے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اس مقام پر وہ مثال بھی نگاہ میں رہے جو سورہ القلم آیات سترہ تا تیتیس میں بیان فرمائی گئی ہے نیس سورہ مریم آیات تہتر چوہتر سورہ مومنون آیات پچپن تا اکسط سورہ سبا آیات چوتیس تا چھتیس اور ہامیم السجدہ آیات انچاس تا پچاس کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شيئا وفجرنا خلا لهما نهرا وکان له ثمر فقال لصاحبه دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور باراور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِي ذَهَا بِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَتَ قَائِمَتًا وَلَئِرُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدًا خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا وہ اپنی جنت میں داخل ہوا یعنی جن باغوں کو وہ اپنی جنت سمجھ رہا تھا کمزرف لوگ جنہیں دنیا میں کوئی شان و شوقت حاصل ہو جاتی ہے ہمیشہ اس غلط فہمی میں اقتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا ہی میں جنت نصیب ہو چکی ہے اب اور کون سی جنت ہے جسے حاصل کرنے کی وہ فکر کریں اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا یعنی اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہے بھی تو میں وہاں اس سے بھی زیادہ خوشحال رہوں گا کیونکہ یہاں میرا خوشحال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کا محبوب اور اس کا چہیتا ہوں قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لیکن هو اللہ ربی ولا اشرف بربی احدا اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا رہا میں تو میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا اگرچہ اس شخص نے خدا کی ہستی سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ کہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کے وجود کا قائل تھا لیکن اس کے باوجود اس کے ہمسائے نے اسے کفر باللہ کا مجرم قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر باللہ محض ہستی بالی کے انکار ہی قدام نہیں ہے بلکہ تکبر اور فخر و غرور اور انکار آخذت بھی اللہ سے کفر ہی ہے جس نے یہ سمجھا کہ بس میں ہی میں ہوں میری دولت اور شان و شوقت کسی کا عطیہ نہیں بلکہ میری قوت و قابلیت کا نتیجہ ہے اور میری دولت لا زبال ہے کوئی اس کو مجھ سے چھننے والا نہیں اور کسی کے سامنے مجھے حساب دینا نہیں وہ اگر خدا کو مانتا بھی ہے تو محض ایک وجود کی حصت سے مانتا ہے اپنے مالک اور آقا اور فرماروہ کی حصت سے نہیں مانتا حالانکہ ایمان باللہ اسی حصت سے خدا کو ماننا ہے نہ کہ محض ایک موجود حصتی کی حصت سے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوة إلا باللہ ان ترن انا اقل منك مالا وولدا فعسا ربی ان يؤتی لخيرا من جنتک ویرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ما شاء الله لا قوة إلا باللہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بائید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اٹر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے ما شاء الله لا قوة إلا باللہ یعنی جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا میرا اور کسی کا کچھ زور نہیں ہے ہمارا اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو اللہ ہی کی توفیق تائیز سے چل سکتا ہے وَأُحِيطَ بِذَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا آخرِ کار ہوا یہ کہ اس کا سارا سمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باق کو ٹٹیوں پر الٹا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاغت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا افتیار خداِ برحقی کے لیے ہے انام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوْهُ الْرِّيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے خوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی وہ زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی وہ اروج بھی عطا کرتا ہے اور زبال بھی اس کے حکم سے بہار آتی ہے تو خضاں بھی آ جاتی ہے اگر آج تمہیں عیش اور خوشحالی میسر ہے تو اس غررے میں نہ رہو کہ یہ حالت لا دوال ہے جس خدا کے حکم سے یہ کچھ تمہیں ملا ہے اسی کے حکم سے سب کچھ تم سے چھن بھی سکتا ہے المال والبنون زینة الحياة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر املا یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بلکل برہ نہ پاؤگے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے یعنی جبکہ زمین کی گرفت جھیلی پڑ جائے گی اور پہاڑ اس طرح چلنے شروع ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں اس کیفیت کو ایک دوسرے مقام پر قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے یعنی تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ سخت جمع ہوئے ہیں مگر وہ چلیں گے اس طرح جیسے بادل چلتے ہیں یعنی اس پر کوئی رویدگی اور کوئی امارت باقی نہ رہے گی بلکل ایک چٹیل میدان بن جائے گی یہ وہی بات ہے جو اس سورے کے آغاز میں ارشاد ہوئی تھی کہ جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ہم نے لوگوں کے آزمائش کے لیے ایک عارضی آرائش بنایا ہے ایک وقت آئے گا جب یہ بلکل ایک بے آب و گیاہ سہرہ بن کر رہ جائے گی ایک بھی نہ چھوٹے گا یعنی ہر انسان جو آدم سے لے کر قیابت کی آخری ساتھ تک پیدا ہوا ہے خواہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس نے ایک ہی ساتھ لیا ہو اس وقت دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور سب کو ایک وقت میں جمع کر دیا جائے گا جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا یعنی اس وقت منقین آخرت سے کہا جائے گا کہ دیکھو انبیاء کی دی ہوئی خبر سچی ثابت ہوئی نہ وہ تمہیں بتاتے تھے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا مگر تم اسے ماننے سے انکار کرتے تھے بتاؤ اب دوبارہ تم پیدا ہو گئے یا نہیں فاوضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فيه ویقولون يا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور نامہِ عمال سامنے رکھ دیا جائے گا اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتابِ زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا یعنی ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور وہ خامخہ اس کے نامہِ عمال میں لکھ دیا جائے اور نہ یہی ہوگا کہ آدمی کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دی جائے یا بے گناہ پکڑ کر سزا دے ڈالی جائے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَسَقْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اولیاء من دونی وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِئْسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس سلسلہ کلام میں قصہ آدم و ابلیس کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود گمراہ انسانوں کو ان کی اس حماقت پر متنبع کرنا ہے کہ وہ اپنے رحیم و شفیق پروردگار اور خیرخواہ پرغمبروں کو چھوڑ کر اپنے اس ازلی دشمن کے پھندے میں پھنس رہے ہیں جو اول روز آفینش سے ان کے خلاف حسد رکھتا ہے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا یعنی ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا بلکہ جنوں میں سے تھا اسی لئے اطاعت سے باہر ہو جانا اس کے لئے ممکن ہوا فرشتوں کے متعلق قرآن تسلیح کرتا ہے کہ وہ فطرتا متیع فرمان ہیں لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ سورہ تحریم آیت 6 یعنی اللہ جو حکم بھی ان کو دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے مزید ارشاد ہوتا ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ سورہ نحل آیت 50 یعنی وہ سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے درتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے بخلاف اس کے جن انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہے جسے پیدائشی فرمابردار نہیں بنایا گیا ہے بلکہ کفر و ایمان اور طاعت و معاصیت دونوں کی قدرت بخشی گئی اسی حقیقت کو یہاں کھولا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے خود اپنے اختیار سے فسط کی راہ انتخاب کی یہ تصریح ان تمام غلط فہمیوں کو رفع کر دیتی ہے جو اومن لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا اور فرشتہ بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ معلم الملکوت مزید تشریح کے لیے ملادہ ہو رہا یہ سوال کہ جب ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا تو پھر قرآن کا یہ طرز بیان کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو پس ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کے معنی یہ تھے کہ وہ تمام مخلوقات عرضی بھی انسان کی متیع فرمان بن جائیں جو قرآن زمین کی عملداری میں فرشتوں کے زیر انتظام آباد ہیں چنانچہ فرشتوں کے ساتھ یہ سب مخلوقات بھی سربس وجود ہوئیں مگر ابلیس نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا مَا أَشْحَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمُ اتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعاتین آخر تمہاری اطاعت و بندگی کے مستحق کیسے بن گئے بندگی کا مستحق تو صرف خالق ہی ہو سکتا ہے اور ان شیعاتین کا حال یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں شلیک ہونا تو در کنار یہ تو خود مخلوق ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَاء پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے یہاں پھر وہی مضمون بیان کیا گیا ہے جو اس سے پہلے بھی کئی جگہ قرآن میں گزر چکا ہے کہ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے احکام اور رہنمائی کا اتباہ کرنا دراصل اس کو خدائی میں اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے خواہ آدمی اس دوسرے کو زبان سے خدا کا شریک قرار دیتا ہو یا نہ قرار دیتا ہو بلکہ اگر آدمی ان دوسری ہستیوں پر لانت بھیجتے ہوئے بھی عمرِ الٰہی کے مقابلے میں ان کے وامر کا اتباہ کر رہا ہو تب بھی وہ شرک کا مجرم ہے چنانچہ یہاں شیعتین کے معاملے میں آپ علانیہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک ان پر لانت کرتا ہے مگر اس لانت کے باوجود جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں قرآن ان سب کو یہ الزام دے رہا ہے کہ تم شیعتین کو خدا کا شریک بنائے ہوئے ہو یہ شرک اعتقادی نہیں بلکہ شرک کے عملی ہے اور قرآن اس کو بھی شرک ہی کہتا ہے حلاکت کا گڑا مشترک کر دیں گے مفسدین نے اس آیت کے دو مفہوم بیان کی ہیں ایک وہ جو ہم نے اوپر ترجمے میں اختیار کیا ہے اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان عدابت ڈال دیں گے یعنی دنیا میں ان کے درمیان جو دوستی تھی آخرت میں وہ سخت عدابت میں تبدیل ہو جائے گی سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے وَلَقَدْ صَرَّتْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْتَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑا لو واقع ہوا ہے وَمَا مَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں یعنی جہاں تک دلیل و حجت کا تعلق ہے قرآن نے حق واضح کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی ہے دل اور دماغ کو اپیل کرنے کے لئے جتنے موسطر طریقے اختیار کرنے ممکن تھے وہ سب بہترین انداز میں یہاں اختیار کیے جا چکے ہیں اب وہ کیا چیز ہے جو انہیں قبول حق میں مانے ہو رہی ہے صرف یہ کہ انہیں عذاب کا انتظار ہے جوتے کھائے بغیر سیدھے نہیں ہونا چاہتے رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرص کے لئے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتیار لے کر حق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مزاق بنا لیا ہے بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں اس آیت کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی یہاں چسپا ہوتے ہیں ایک یہ کہ رسولوں کو ہم اسی لئے بھیجتے ہیں کہ فیصلے کا وقت آنے سے پہلے لوگوں کو فرمابرداری کے اچھے اور نافرمانی کے برے انجام سے خبردار کر دیں مگر یہ بے وقوف لوگ ان پیش کی تنبیہات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور اسی انجامِ بد کو دیکھنے پر مصر ہیں جس سے رسول انہیں بچانا چاہتے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو عذاب ہی دیکھنا منظور ہے تو پیغمبر سے اس کا مطالبہ نہ کریں کیونکہ پیغمبر عذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ عذاب سے پہلے صرف خبردار کرنے کے لئے بھیجے جاتے ہیں ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها ونسی ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اکنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے مو پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سرو سامان اس نے اپنے لئے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیئے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کرتی ہے تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے یعنی جب کوئی شخص یہ گروہ دلیل و حجت اور خیرخواہدہ نصیحت کے مقابلے میں جھگڑالوپن پر اتر آتا ہے اور حق کا مقابلہ جھوٹ اور مکرو فریب کے ہتیاروں سے کرنے لگتا ہے اور اپنے کرتوتوں کا برا انجام دیکھنے سے پہلے کسی کے سمجھانے سے اپنی غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر قفل چڑھا دیتا ہے اور اس کے کان ہر صدائے حق کے لئے بہرے کر دیتا ہے ایسے لوگ نصیحت سے نہیں مانا کرتے بلکہ ہلاکت کے گڑھے میں گر کر ہی انہیں یقین آتا ہے کہ وہ ہلاکت تھی جس کی راہ پر وہ بڑھے چلے جا رہے تھے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُ الرَّحْمَةِ لَوْ يُآخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلَا تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس وقت کسی سے قصور سرزد ہو اسی وقت پکڑ کر اسے سزا دینا لے یہ اس کی شان رحیمی کا تقاضہ ہے کہ مجرموں کے پکڑنے میں وہ جلدواجی سے کام نہیں لیتا اور مدتوں ان کو سمجھنے کا موقع دیتا رہتا ہے مگر سخت لادان ہیں وہ لوگ جو اس ڈھیل کو غلط معنی میں لیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ خاک کچھ ہی کرتے رہیں ان سے کبھی باز پرس ہوگی ہی نہیں وَتِلْكَ الْقُرَاءَ اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں اشارہ ہے سبا اور سمود اور مدین اور قوم لوت کے اجڑے دیاروں کی طرف جنہیں قریش کے لوگ اپنے تجارتی سفروں میں آتے جاتے دیکھا کرتے تھے اور جن سے عرب کے دوسرے لوگ بھی خوب واقف تھے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک زمانہ دراست تک چلتا ہی رہوں گا اس مرحلے پر یہ قصہ سنانے سے بقصود کفار اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت پر متنبع کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ظاہر بھی نگاہ دنیا میں بظاہر جو کچھ ہوتے دیکھتی ہے اس سے بالکل غلط نتائج اخص کر لیتی ہے کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ مسلحتیں نہیں ہوتی جنہیں ملوز رکھ کر وہ کام کرتا ہے ظالموں کا فلنا فولنا اور بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا نافرمانوں پر انعماد کے بارش اور فرمابرداروں پر مسائب کا حجوم بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی خستحالی یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور محض اس لیے کہ لوگ ان کی کناہ کو نہیں سمجھتے ان سے عام طور پر ذہنوں میں الجھنے بلکہ غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں کافر اور ظالم ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے کوئی اس کا راجہ نہیں اور ہے تو چوپٹ یہاں جس کا جو جی چاہے کرتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں مومن اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر دلشکستہ ہوتے ہیں اور بساوقات سخت آزمائشوں کے مواقع پر ان کے ایمان تک متزلزل ہو جاتے ہیں ایسے ہی حالات میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیعت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے کیسے اور کن مسلحتوں سے ہو رہا ہے اور کس طرح واقعات کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا اس کی کوئی تصریح قرآن نے نہیں کی ہے حدیث میں اوفی کی ایک روایت ہمیں ضرور ملتی ہے جس میں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں اپنی قوم کو آباد کیا تھا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو قویتہ روایات بخاری اور دوسری کتب حدیث میں منقول ہیں وہ اس بیان کی تائید نہیں کرتی اور نہ کسی دوسرے ذریعے سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی مصر میں رہے تھے بلکہ قرآن اس کی تصریح کرتا ہے کہ مصر سے خروج کے بعد ان کا سارا زمانہ سینہ اور تیہ میں گزرا اس لیے یہ روایت تو قابل قبول نہیں ہے البتہ جب ہم خود اس قصے کی تفصیلات پر غور کرتے ہیں تو دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ یہ مشاہدات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے اقتدائی دور میں کرائے گئے ہوں گے کیونکہ آراز نبوت ہی میں انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی تعلیم و تربیت درکار ہوا کرتی ہے دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان مشاہدات کی ضرورت اس زمانے میں پیش آئی ہوگی جبکہ بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آ رہا تھا جن سے مسلمان مکہ معظمہ میں دو چار تھے ان دو وجود سے ہمارا قیاس یہ ہے والعلم و انداللہ کہ اس واقعے کا تعلق اس دور سے ہے جبکہ مصر میں بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا سلسلہ جالی تھا اور سرداران قریش کی طرح فرعون اس کے دربالی بھی عذاب میں تاخیر دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اوپر کوئی نہیں ہے جو اس سے باز پرس کرنے والا ہو اور مکہ کے مظلوم مسلمانوں کی طرح مصر کے مظلوم مسلمان بھی بے چین ہو ہو کر پوچھ رہے تھے کہ خدایہ ان ظالموں پر انعماد کی اور ہم پر مسائق کی یہ بارش کب تک حتیٰ کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پقار اٹھے تھے یعنی اے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے دربالیوں کو دنیا کی زندگی میں بڑی شان و شوکت اور مال و دولت دے رکھی ہے اے پروردگار کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں اگر ہمارا یہ قیاس درست ہو تو پھر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ غالبا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر سودان کے جانب تھا اور مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں البحر العبید اور البحر العرزق آ کر ملتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جن علاقوں میں گزاری ہے ان میں اس ایک مقام کے سوا اور کوئی مجمع البحرین نہیں پایا جاتا بائبل اس واقعے کے باب میں بلکل خاموش ہے البتہ تلمود میں اس کا ذکر موجود ہے مگر وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے ربی یہو حانان بن لادی کی طرف منصوب کرتی ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ ربی مذکور کو یہ واقعہ حضرت علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا جو دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں میں شامل کر لیے گئے ہیں اور دنیا کے انتظام پر معمور ہیں ممکن ہے کہ خروج سے پہلے کے بہت سے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے ہاں اپنی صحیح صورت میں محفوظ نہ رہا ہو اور صدیوں بعد انہوں نے قصے کی کڑیاں کہیں سے کہیں لے جا کر جوڑ دیوں تلمود کی اسی روایت سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن میں اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور موسیٰ ہیں لیکن نہ تو تلمود کی ہر روایت لازمان صحیح تاریخ قرار دی جا سکتی ہے نہ ہمارے لیے یہ گمان کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے کہ قرآن میں کسی اور مجہول الحال موسیٰ کا ذکر اس طریقے سے کیا گیا ہوگا اور پھر جبکہ معتبر احادیث میں حضرت عبید نکاب رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کی تشریف فرماتے ہوئے موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیل کو بتایا ہے تو کسی مسلمان کے لئے تلمود کا بیان لائق التفات نہیں رہتا مستشریقین مغرب نے اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کے اس قصے کے بھی معاخص کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے اور تین قصوں پر اولی رکھ دی ہے کہ یہ ہے وہ مقامات جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کر کے یہ قصہ بنا لیا اور پھر دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میرے اوپر بذریہ وحی نازل ہوا ہے ایک داستان گلگامیش دوسرے سکندر نامہ سریانی اور تیسرے وہ یہودی روایت جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے لیکن یہ بتینت لوگ علم کے نام سے جو تحقیقات کرتے ہیں اس میں پہلے اپنی جگہ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ قرآن کو بہرحال منذل من اللہ تو نہیں ماننا ہے اب کہیں نہ کہیں سے اس عمر کا ثبوت بہم پہنچانا ضروری ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیش کیا ہے یہ فلا فلا مقامات سے چرائے ہوئے مضامین اور معلومات ہیں اس طرز تحقیق میں یہ لوگ اس قدر بشرمی کے ساتھ کھیج تان کر زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں کہ بے اختیار گھن آنے لگتی ہے اور آدمی کو مجبوراں کہنا پڑتا ہے کہ اگر اسی کے نام علمی تحقیق ہے تو لانت ہے اس علم پر اور اس تحقیق پر ان کی اس متاسبانہ افطرہ پردادی کا پردہ بلکل چاک ہو جائے اگر کوئی طالب علم ان سے صرف چار باتوں کا جواب طلب کرے اول یہ کہ آپ کے پاس وہ کیا دلیل ہے جس کی بنا پر آپ دو چار قدیم کتابوں میں قرآن کے کسی بیان سے ملتا جلتا مضمون پا کر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ قرآن کا بیان لازمان انہی کتابوں سے ماخوز ہے دوسرے یہ کہ مختلف زبانوں کی جتنی کتابیں آپ لوگوں نے قرآن مجید کے قصوں اور دوسرے بیانات کے ماخوز قرار دی ہیں اگر ان کی فیرز بنائی جائے تو اچھے خاصے کتب خانے کی فیرز بن جائے کیا ایسا کوئی کتب خانہ مکہ میں اس وقت موجود تھا اور مختلف زبانوں کے مترجمین بیٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مواد فراہم کر رہے تھے اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کا سارا انحصار ان دو تین سفروں پر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے کئی سال پہلے عرب سے باہر کیے تھے تو سوال یہ ہے کہ آخر ان تجارتی سفروں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتب خانے نقل یا حفظ کر لائے تھے اور اعلان نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی معلومات کا کوئی نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتشیت میں نپائے جانے کی کیا معقول وجہ ہے تیسرے یہ کہ کفار مکہ اور یہودی اور نصرانی سب آپ ہی لوگوں کی طرح سلاش میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضامین کہاں سے لاتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین کو اس سرقے کا پتہ نہ چلنے کی کیا وجہ ہے انہیں تو بار بار تحدی کی جا رہی تھی کہ یہ قرآن مندل بن اللہ ہے وحی کے سبا اس کا کوئی ماخص نہیں ہے اگر تم اسے بشر کا کلام کہتے ہو تو ثابت کرو کہ بشر ایسا کلام کہہ سکتا ہے اس چیلنج نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر دشمنان اسلام کی کمر توڑ کر رکھ دی مگر وہ ایک ماخص کی بھی نشاندہ ہی نہ کر سکے جس سے قرآن کے محفوظ ہونے کا کوئی معقول آدمی یقین تو در کنار شک ہی کر سکتا سوال یہ ہے کہ معاصرین اس رواغ رسانی میں ناکام کیوں ہوئے اور ہزار بارہ سو برس کے بعد آج معاندین کو اس میں کیسے کامیابی نصیب ہو رہی ہے آخری کے اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس بات کا امکان تو بہرحال ہے نہ کہ قرآن منذل من اللہ ہو اور وہ پشلی تاریخ کے انہی واقعات کے صحیح خبریں دے رہا ہو جو دوسرے لوگوں تک صدیوں کے دوران میں زبانی روایات سے مصف ہوتی ہوئی پہنچی ہوں اور افساموں میں جگہ پا گئی ہوں اس امکان کو کس معقول دلیل کے بنا پر بلکل ہی خارجز بحث کر دیا گیا اور کیوں صرف اسی ایک امکان کو بناے بحث و تحقیق بنا لیا گیا کہ قرآن ان قصوں ہی سے باخوز ہو جو لوگوں کے پاس زبانی روایات اور افساموں کی شکل میں موجود تھے کیا مذہبی تاثب اور اناد کے سوا اس ترجیح کی کوئی دوسری وجہ بیان کی جا سکتی ہے ان سوالات پر جو شخص بھی غور کرے گا وہ اس نتیجے تک پہنچے بغیر نہ رہ سکے گا کہ مستشلقین نے علم کے نام سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ در حقیقت کسی سنجیدہ تعالی علم کے لئے قابل التفات نہیں ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہے فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِیهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی یعنی منزل مقصود کا یہی نشان تو ہم کو بتایا گیا تھا اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اور ان کو منزل مقصود کی علامت یہی بتائی گئی تھی کہ جہاں ان کے ناشتے کی مسئلی غائب ہو جائے وہی مقام اس بندے کی ملاقات کا ہے جس سے ملنے کے لئے وہ بھیجے گئے تھے ایک خاص علم عطا کیا تھا اس بندے کا نام تمام معتبر احادیث میں خضر بتایا گیا اس لئے ان لوگوں کے اقوال کسی التفات کے مستحق نہیں ہیں جو اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر حضرت علیہ السلام کی طرف اس قصے کو منصوب کرتے ہیں ان کا یہ قول نہ صرف اس بنا پر غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے متصادم ہوتا ہے بلکہ اس بنا پر بھی سراسر لغو ہے کہ حضرت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو برس بعد پیدا ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا البتہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ نے کہا بھول چوب پر مجھے نہ پکڑیے میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرَا پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعْيَ صَبْرًا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدَ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْ أَن يُضَيِّفُهُمَا فَأَبَوْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی زیافت سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے قَالَ هَا ذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم سبر نہ کر سکے اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبِحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند فریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُمْ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا اَنْ يُرْحِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرَا فَأَرَدَنَا أَن يُبَدْلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ ذِغُلَامَيْنِ يَثِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالک ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے حضرت خضر نے یہ تین کام جو کیے ہیں ان میں سے تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکراتا مگر پہلے دونوں کام یقیناً ان احکام سے متصادم ہوتے ہیں جو ابتدائے اہد انسانیت سے آج تک تمام شرائع الہیہ میں ثابت رہیں کوئی بھی شریعت کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مملوکہ چیز کو خراب کر دے اور کسی متنفس کو بے قصور قدل کر ڈالے حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو بطریق الہام بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ایک کشتی کو آگے جا کر ایک غاسب چھین لے گا اور فلا لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کافر نکلے گا تب بھی اس کے لئے خدا کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں سے کسی شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اس الہامی علم کے بنا پر کشتی میں چھیت کر دے اور ایک بے گناہ لڑکے کو مار ڈالے اس کے جواب میں یہ کہنا کہ حضرت خضر نے یہ دونوں کام اللہ کے حکم سے کیے تھے فی الواقع اس پہ جیدگی کو کچھ بھی رفع نہیں کرتا سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت خضر نے یہ کام کس کے حکم سے کیے تھے ان کا حکم الہی سے ہونا تو بالیقین ثابت ہے کیونکہ حضرت خضر خود فرماتے ہیں کہ ان کے یہ افعال ان کے اختیاری نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت ان کی مہر رکھ ہوئی ہے اور اس کی تصدیق اللہ تعالی خود فرما چکا ہے کہ حضرت خضر کو اللہ کی طرف سے ایک علم خاص حاصل تھا پس یہ امر تو ہر شک و شبے سے بالاتر ہے کہ یہ کام اللہ کے حکم سے کیے گئے تھے مگر اصل سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ان احکام کی نویت کیا تھی ظاہر ہے کہ یہ تشریعی احکام نہ تھے کیونکہ شرائع الہیہ کے جو بنیادی اصول قرآن اور اس سے پہلے کی کتب آسمانی سے ثابت ہیں ان میں کبھی کسی انسان کیلئے گنجائش نہیں رکھی گئی کہ وہ بلا صوت جرم کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے اس نے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ احکام اپنی نویت میں اللہ تعالیٰ کے ان تقوینی احکام سے مشابعت رکھتے ہیں جن کے تحت دنیا میں ہر آن کوئی بیمار ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندس کیا جاتا ہے کسی کو موت دی جاتی ہے اور کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے کسی کو تباہ کیا جاتا ہے اور کسی پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں اب اگر یہ تقوینی احکام ہیں تو ان کے مخاطب صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں شرع جواز و عدم جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے ذاتی اختیار کے بغیر صرف اوامر الہیہ کی تعمیل کرتے ہیں رہا انسان تو خواہ وہ بلا ارادہ کسی تقوینی حکم کے نفاظ کا ذریعہ بنے اور خواہ الہابن اس طرح کا کوئی غیبی علم و حکم پا کر اس پر ابل درامت کرے بہرحال وہ گناہگار ہونے سے نہیں بچ سکتا اگر وہ کام جو اس نے کیا ہے کسی حکم شرعی سے تکراتا ہو اس لیے کہ انسان بحیثیت اس کے کہ وہ انسان ہے احکام شرعیہ کا مکلف ہے اور اصول شرعیت میں کئی یہ گنجائش نہیں پائی جاتی کہ کسی انسان کے لیے محض اس بنا پر احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کی خلاب ورزی جائز ہو حکم ملا ہے اور بذریہ علم غیب اس خلاب ورزی کی مسلحت بتائی گئی ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس پر نصف تمام علماء شریعت متفق ہیں بلکہ اکابر صوفیہ بھی بالاتفاق یہی بات کہتے ہیں چنانچہ علامہ علوسی نے تفصیل کے ساتھ عبدالوحاب شیعرانی مہیدین ابن عربی مجدد الفیثانی شیخ عبدالقادر زیلانی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی سریعی سقعتی ابو الحسین النوری ابو سید الخراز ابو العباس احمد الدینوری اور امام غزالی جیسے نامور بذرگوں کے اقوال نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک بھی کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خود صاحب الہام تک کے لئے جائز نہیں ہے جو نص شریع کے خلاف ہو روح المعانی جلد سولہ صفہ سولہ تا ٹھارہ اب کیا ہم یہ ماننے کہ اس قائدہ کلیہ سے صرف ایک انسان مستثنہ کیا گیا ہے اور وہ ہیں حضرت خضر یا یہ سمجھیں کہ خضر کوئی انسان نہ تھے بلکہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو مشیعتِ الہی کے تحت نقش حریعتِ الہی کے تحت کام کرتے ہیں پہلی صورت کو ہم تسلیم کر لیتے اگر قرآن بالفاظ سریع یہ کہہ دیتا کہ وہ بندہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تربیت کے لئے بھیجے گئے تھے انسان تھا لیکن قرآن اس کے انسان ہونے کی تسلیم نہیں کرتا یعنی ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کے الفاظ بولتا ہے جو ظاہر ہے کہ اس بندے کے انسان ہونے کو مستلزم نہیں ہے قرآن مجید میں متعجد جگہ فرشتوں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ انبیاء آیت 26 اور سورہ زخرف آیت 19 پھر کسی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی ایسا ارشاد منقول نہیں ہے جس میں سراحت کے ساتھ حضرت قدر کو نوع انسانی کا ایک فرد قرار دیا گیا ہو اس باب میں مستند ترین روایات وہ ہیں جو ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس ان عبی بن قعب و ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آیت میں حدیث کو پہنچی ہیں ان میں حضرت قدر کے لئے صرف رجل کا لفظ آیا ہے جو اگرچہ مرد انسانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر انسانوں کے لئے مخصوص نہیں ہے چنانچہ خود قرآن میں یہ لفظ جنوں کے لئے مستامل ہو چکا ہے جیسا کہ سورہ جن میں ارشاد ہوا ہے وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْزُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِن نید یہ ظاہر ہے کہ جن یا فرشتہ یا کوئی اور غیر مری وجود جب انسانوں کے سامنے آئے گا تو انسانی شکل ہی میں آئے گا اور اس حالت میں اس کو بشر یا انسان ہی کہا جائے گا حضرت بریب علیہ السلام کے سامنے جب فرشتہ آیا تھا تو قرآن اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے کہ فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا حضرت خضر کے انسان ہونے پر سری دلالت نہیں کرتا اس کے بعد ہمارے لئے اس پہچیدی کو رفع کرنے کی صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم خضر کو انسان نہ مانیں بلکہ فرشتوں میں سے یا اللہ کی کسی اور ایسی مخلوق میں سے سمجھیں جو شرائع کی مکلف نہیں ہے بلکہ کارگاہ مشیط کی کارکن ہے متقدمین میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ ظاہر کی ہے جسے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ماوردی کے حوالے سے نقل کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اور اے محمد یہ لوگ تم سے ذلکرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں ذلکرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ کا عطف لا محالہ پچھلے قصے ہی پر ہے اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ قصے موسیٰ و خضر بھی لوگوں کے سوال ہی کے جواب میں سنایا گیا اور یہ بات ہمارے اس قیاس کی تائید کرتی ہے کہ اس سورے کے یہ تینوں اہم قصے دراصل کفار مکہ نے اہل کتاب کے مشورے سے امتحاناً دریاد کیے تھے اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں یہ مسارہ قدیم زبانے سے اب تک مختلفی رہا ہے کہ یہ ذلکرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا قدیم زبانے میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا لیکن قرآن میں اس کی دو صفات و خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپا ہوتی ہیں جدید زمانے میں تاریخی معلومات کے بنا پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ایران کے فرما روا خورس یعنی خسرو یا سائرس کی طرف ہے اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے بگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرائے جا سکتا قرآن مجید جس طرح اس کا ذکر کرتا ہے اس سے ہم کو چار باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں ایک اس کا لقب ذرقرنین لغوی معنی دو سینگو والا کم از کم یہودیوں میں جن کے اشارے سے کفار مکہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ضرور معروف ہونا چاہیے اس کے لامحلہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لئے اسرائیلی لٹریچر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ دو سینگو والے کی حیثت سے کس شخصیت یا سلطنت کو جانتے تھے دو وہ ضرور کوئی بڑا فرماربہ اور فاتح ہونا چاہیے جس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پہنچی ہوں اور تیسویں جانب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی ہوں ایسی شخصیتیں ندول قرآن سے پہلے چند ہی گزری ہیں اور لا محالہ انہی میں سے کسی میں اس کی دوسری خصوصیات ہمیں تراش کرنی ہوں گی تین اس کا مصداق ضرور کوئی ایسا فرماربہ ہونا چاہیے جس نے اپنی مملکت کو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لئے کسی پہاڑی درے پر ایک مستحکم دیوار بنائی ہو اس علامت کی تحقیق کے لئے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ یاجوج و ماجوج سے مراد کون سی قومیں ہیں اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے علاقے سے متصل کون سی ایسی دیوار کبھی دنیا میں بنائی گئی ہے اور وہ کس نے بنائی ہے چار اس میں مذکورہ بالا خصوصیات کے ساتھ ایک یہ خصوصیت بھی پائی جانی چاہیے کہ وہ خدا پرست اور عادل فرماروا ہو کیونکہ قرآن یہاں سب سے بڑھ کر اس کی اسی خصوصیت کو نمائی کرتا ہے ان میں سے پہلی علامت آسانی کے ساتھ خورس پر چسپا کی جا سکتی ہے کیونکہ بائبل کے صحیفہ دانیئل میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کی متحدہ سلطنت کو ایک مینڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے دو سینگ تھے یہودیوں میں اس دو سینگوں والے کا بڑا چرچہ تھا کیونکہ اسی کی ٹکر نے آخر کار بابل کی سلطنت کو پاش پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیلی سے نجات دلائی دوسری علامت بڑی حد تک اس پر چسپا ہوتی ہے مگر پوری طرح نہیں اس کی فتوحات بلا شبہ مغرب میں ایشیاہ کچک اور شام کے سوائل تک اور مشرق میں باغتر یعنی بلک تک وسیع ہوئیں مگر شوال یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ ابھی تک تاریخ سے نہیں ملا ہے حالانکہ قرآن سراحت کے ساتھ ایک تیسری مہم کا بھی ذکر کرتا ہے تاہم اس مہم کا پیش آنا بید اس قیاس نہیں ہے کیونکہ تاریخ کے روح سے خورس کی سلطنت شمال میں پاکیشیا یعنی قفقاس تک وسیع تھی تیسری علامت کے بارے میں یہ تو قریب قریب متحقق ہے کہ یاجوج و ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری منگولی ہن اور سیتین وغیرہ ناموں سے بشہور ہیں اور قدیم زوانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہیں نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لئے قفقاس کے جنوبی علاقے میں دربند اور داریال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ خورس ہی نے یہ استحکامات تعمیر کیے تھے آخری علامت قدیم زوانے کے معروف فاتحوں میں اگر کسی پر چسپا کی جا سکتی ہے تو وہ خورس ہی ہے کیونکہ اس کے دشمروں تک نے اس کے عدل کی تعریف کیے اور بائبل کی کتاب عذرہ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا ترس باتشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی ہی کی بنا پر بابل کی اسیلی سے رہا کیا اور اللہ وادہو لا شریف کی عبادت کے لئے بیت المقدس میں دوبارہ حیکل سلمانی کی تعمیر کا حکم دیا اس بنا پر ہم یہ تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے مشہور فاتحین عالم گزریں ان میں سے خورس ہی کے اندر ذرقرنین کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں ذرقرنین قرار دے دینے کے لئے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے تاہم دوسرا کوئی فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مصداق نہیں ہے جتنا خورس ہے تاریخی بیان کے لئے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرما روا تھا جس کا اروج پانچ سو انچاس قبل مسیح کے قریب زبانے میں شروع ہوا اس نے چند سال کے عرصے میں میڈیا یعنی الجبال اور لیڈیا یعنی اشیاء کچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستے میں مضاہم نہیں رہی اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور سغد موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف فریس اور مقدونیا تک وسیح ہو گیا اور شبال میں اس کی سلطنت قفقال یعنی کھاکیشیا اور فارضم تک پھیل گئی عملاً اس وقت کی پوری بحضت دنیا اس کتاب فرمان تھی اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ہم نے اس کو زمین میں اقتدار اتا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغْ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِنَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سرو سامان کیا حتیٰ کہ جب وہ غروبِ آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی ہم نے کہا اے ذَلْقَرْنَيْن تُجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے جب وہ غروبِ آفتاب کی حد تک پہنچ گیا غروبِ آفتاب کی حد سے مراد جیسا کہ ابن کسیر نے لکھا ہے اقصہ ما يسألوک فیہ من الارض من ناہیت لمن بھی ہے نہ کہ آفتاب غروب ہونے کی جگہ مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خوشکی کے آخری سیرے تک پہنچ گیا جس کے آگے سمندر تھا سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا یعنی وہاں غروبِ آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے اگر فلواقِ ذلقَرْنَيْن سے مراد خورس ہی ہو تو یہ ایشیاہِ کچک کا مغربی ساحل ہوگا جہاں بحرِ ایجین چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس قیاس کی دائید یہ بات بھی کرتی ہے کہ قرآن یہاں بحر کے وجہے این کا لفظ استعمال کرتا ہے جو سمندر کے وجہے جھیل یا خلیج ہی پر زیادہ سہت کے ساتھ بولا جا سکتا ہے ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات براہ راست وحی یا الہام کے ذریعے ہی سے ذلقرنین کو خطاب کر کے فرمائی ہو حتیٰ کہ اس سے ذلقرنین کا نبی یا محدث ہونا لازم آئے بلکہ یہ ارشاد زبان حال کے واسطے سے بھی ہو سکتا ہے اور یہی قرین قیاس ہے ذلقرنین اس وقت فتحیاب ہو کر اس علاقے پر قابض ہوا تھا مفتو قوم اس کے بس میں تھی اللہ نے اس صورتحال میں اس کے ضمیر کے سامنے یہ سبال رکھ دیا کہ یہ تیرے اندھیان کا وقت ہے یہ قوم تیرے آگے بیبس ہے تو ظلم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور شرافت کا سلوک کرنا چاہے تو یہ بھی تیرے اتیار میں ہے قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد الى ربه فیعذبه عذابا نکرا و اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاءن الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تقلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا کذالک وقد احقنا بما لدیه قبرا پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع افتاب کی حد تک جا پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے یہ حال تھا ان کا اور سلکرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے یعنی وہ ممالک فتح کرتا ہوا مشیق کی جانب ایسے علاقے تک پہنچ گیا جہاں محضر دنیا کی سرحت ختم ہو گئی تھی اور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو امارتیں بنانا تو در کنار خینیں بنانا تک نہ جانتی تھی ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يففهون قولا قولوا یا ذا القرنین ان یعجوج ومعجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علا ان تجعل بیننا وبینهم سدد پھر اس نے ایک اور مہن کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی ان لوگوں نے کہا کہ اے ذا القرنین یعجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تُو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا چونکہ آلی یہ ذکر آ رہا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا اس لئے لا محلہ ان پہاڑوں سے مراد کاکیشیا کے وہ پہاڑی سلسلے ہی ہو سکتے ہیں جو بحر خضر یعنی کیسپین اور بحر اسود کے درمیان واقع ہیں مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی یعنی اس کی زبان زرقانین اور اس کے ساتھیوں کے لیے قریب قریب بالکل اجنبی تھی سخت وحشی ہونے کے سمجھ سے نہ کوئی ان کی زبان سے واقف تھا اور نہ وہ کسی غیر زبان سے واقف تھے یاجوج اور ماجوج یاجوج ماجوج سے مراد جیسا کہ اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے ایشیا کے شمالی مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارتگرانہ حملے کرتی رہی ہیں اور جن کے سیلاب وقتاں فوقتاں اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں طرف رکھ کرتے رہیں بائبل کی کتاب پیدائش باب دس میں ان کو حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کے نسل میں شمار کیا گیا ہے اور یہی بیان مسلمان مورخین کا بھی ہے حسقی اہل کے صحیفے باب 38-49 میں ان کا علاقہ روس اور توبل یعنی موجودہ توبھالسک اور مسک موجودہ ماس کو بتایا گیا ہے اسرائیلی مورخ یوسیف فوس ان سے مراد سیتین قوم لیتا ہے جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور مشرق میں واقع تھا جیرون کے بیان کے مطابق موجود کاکیشیہ کے شمال میں بحر خضر کے قریب آباد تھے قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بينکم وبینهم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قالا فخو حتی اذا جعلہو نارا اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے تم بس محنت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاکھ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بلکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگلا ہوا تانباؤں دے لوں گا تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں یعنی فرمارباہ ہونے کی حصے سے میرا یہ فرض ہے کہ اپنی رعایہ کو غالتگروں کے حملے سے بچاؤں اس کام کے لئے تم پر کوئی الگ ٹیکس لگانا میرے لئے جائز نہیں ہے ملک کا جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کیا ہے وہ اس خدمت کے لئے کافی ہے البتہ ہاتھ پاؤں کے محنت سے تم کو میری مدد کرنی ہوگی فَمَسْقَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَقَعُوا لَهُ نَقَبًا یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لئے اور بھی مشکل تھا قَالَ هَذَا رَحْمَتٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا ذلقر نیم نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا یعنی اگرچہ میں نے اپنی حد تک انتہائی مستحقم دیوار تعمیر کی ہے مگر یہ لازوال نہیں ہے جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ قائم رہے گی اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لئے مقدر کر رکھا ہے تو پھر اس کو پارا پارا ہونے سے کوئی چیز نہ بچا سکے گی وعدے کا وقت زمانی لفظ ہے اس سے مراد اس دیوار کی تباہی کا وقت بھی ہے اور وہ ساتھ بھی جو اللہ نے ہر چیز کی موت اور فنہ کے لئے مقرر فرما دی ہے یعنی قیامت ذلقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط خیال پائے جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین ہے حالانکہ دراصل یہ دیوار قفقاز یعنی کوکیشس کے علاقے داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی قفقاز اس ملک کو کہتے ہیں جو بہیرہ اسود یعنی بلیک سی اور بہیرہ خضر کیسپین سی کے درمیان واقع ہے اس ملک میں بہیرہ اسود سے داریال تک تو نہائی بلند پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان اتنے تنگ در رہے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی حملہ آور فوج نہیں گزر سکتی البتہ دربند اور داریال کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں اور ان میں کوہستانی راستے بھی خاصے وسیع ہیں قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں اسی طرف سے جنوب کی طرف غارت گرانہ حملے کرتی تھی اور ایرانی فرمارواؤں کو اسی طرف سے اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا خطرہ لاحق رہتا تھا انہی حملوں کو روکنے کے لیے ایک نہایت بضبوط دیوار بنائی گئی تھی جو پچاس میر لمبی انتیس فیٹ بلند اور دس فیٹ چوڑی تھی ابھی تک تاریخی طور پر یہ تحقیق نہیں ہو سکا ہے کہ یہ دیوار ابتدان کب کس نے بنائی تھی مگر مسلمان وارقین اور جغرافیہ نبیس اسی کو صد زکرنین قرار دیتے ہیں اور اس کی تعمیر کی جو کیفیت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے اس کے آثار اب بھی وہاں پائے جاتے ہیں ابن جریر تبری اور ابن کسیر نے اپنی تاریخوں میں یہ واقعہ لکھا ہے اور یاقود نے بھی موجم البلدان میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آزربائیجان کی فتح کے بعد بائیس ہجری میں سراقہ بن عمر کو باب العباب یعنی دربند کی مہم پر روانہ کیا اور سراقہ نے عبد الرحمن بن ربیہ کو اپنے مقدمت الجیش کا افسر بنا کر آگے بھیجا عبد الرحمن جو ارمینیہ کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے فرما روا شہر براز نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کر لی اس کے بعد انہوں نے باب العباب کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا اس موقع پر شہر براز نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے ایک آدمی کو صد زرقرنین کا مشاہدہ اور اس علاقے کے حالات کا متعلق کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے چنانچہ اس نے عبد الرحمن کے سامنے اس شخص کو پیش کر لیا تبری جل تین صفہ دو سو پیتیس تا دو سو انتالیس البدایہ والنہائی جل سات صفہ اکسو بائیس تا اکسو پچیس موجب البلدان ذکر باب العباب اس واقعے کے دو سو برس بعد اباسی خلیفہ واسق دو سو ستائیس تا دو سو تیتیس ہجری نے صد زرقرنین کا مشاہدہ کرنے کے لیے سلامت ترجمان کی قیادت میں پچاس آدمیوں کی مہم روا نہ کی جس کے حالات یاقود نے موجب البلدان میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہائیہ میں خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ وقت سامرا یعنی سر من رایا سے تفلیس وہاں سے اسفریر وہاں سے الللان ہوتا ہوا فیلان شاہ کے علاقے میں پہنچا پھر خضر کے ملک میں داخل ہوا اور اس کے بعد دربند پہنچ کر اس نے صد کا مشاہدہ کیا البدایہ والنہائیہ جل دو سفہ اکسو گیارہ جل ساتھ صفہ اکسو بائس تا اکسو پچیس موجب البلدان باب الاباب اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی حجری میں بھی مسلمان عام طور پر قفخاز کی دیوار ہی کو صد زلقرنین سمجھتے تھے یاقود نے موجب البلدان میں متعدد دوسرے مقامات پر بھی اسی عمر کی تسریح کی ہے خضر کے ذیر عنوان وہ لکھتا ہے کہ یہ بلاد الترک خلف باب الاباب المعروف بیدربند قریب بن صد زلقرنین یعنی یہ ترکوں کا علاقہ ہے جو صد زلقرنین کی قریب باب الاباب کے پیچھے واقع ہے جسے دربند بھی کہتے ہیں اسی سلسلے میں وہ خلیفہ المقتدر باللہ کے سفیر احمد بن فضلان کی ایک رپورٹ ڈقل کرتا ہے جس میں مملکت خضر کی تفصیلی کیفیت بیان کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ خضر ایک مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام اتل ہے دریائے اتل اس شہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور یہ دریا روس اور بلغار سے آ کر بحر خضر میں گرتا ہے باب الاباب کے ذیرے عنوان لکھتا ہے کہ اس کو الباب اور دربند بھی کہتے ہیں یہ بحر خضر کی کنارے واقع ہے بلاد کفر سے بلاد مسلمین کے طرف آنے والوں کے لیے یہ راستہ انتہائی دشوار گزار ہے ایک زمانے میں یہ نوشروان کی مملکت میں شامل تھا اور شہان ایران اس سرحت کی حفاظت کو غائد درجہ اہمیت دیتے تھے رب کا وعدہ برحق ہے یہاں پہنچ کر زلقرنین کا قصہ ختم ہو جاتا ہے یہ قصہ اگرچہ کفار مکہ کے امتحانی سوال پر سنایا گیا ہے مگر قصہ اصحاب کحف اور قصہ موسیٰ و خضر کی طرح اس کو بھی قرآن نے اپنے قائدے کے مطابق اپنے مدعا کے لیے پوری طرح استعمال کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ زلقرنین جس کی عذبت کا حال تم نے اہل کتاب سے سنا ہے محض ایک فاتح ہی نہ تھا بلکہ توحید اور آخرت کا قائل تھا عدل و انصاف اور فیادی کے اصولوں پر عامل تھا اور تم لوگوں کی طرح کم ظرف نہ تھا کہ ذرا سے سرداری ملی اور سمجھ بیٹھے کہ ہم چوبن نگریں نہیں تھے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے اور اس روز یعنی قیامت کے روز ذو القردین نے جو اشارہ قیامت کے وعدے برحق کی طرف کیا تھا اسی کی مناسبت سے یہ فقریں اس کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں ہم نے ایسے کافروں کی زیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے تو کیا یہ لوگ یہ پوری صورت کا حاتبہ کلام ہے اس لیے اس کی مناسبت ذو القردین کی قصے میں نہیں بلکہ صورت کے مجموعی مضمون میں تلاش کرنی چاہیے صورت کا مجموعی مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور دنیا پرستی چھوڑ کر آخرت پر یقین لانے کی دعوت دے رہے تھے مگر قوم کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت اور شوقت و حشمت کے زام میں نہ صرف آپ کی اس دعوت کو رد کر رہے تھے بلکہ ان چند راستی پسند انسانوں کو بھی جنہوں نے یہ دعوت قبول کر لی تھی ظلم و ستم اور تحقیق و تظلیل کا نشانہ بنا رہے تھے اس پر وہ ساری تقریر کی گئی جو شروع سورہ سے یہاں تک چلی آ رہی ہے اور اسی تقریر کے دوران میں یکے بعد دیگرے ان تین قصوں کو بھی جنہیں مخالفین نے امتحالاں دریاثت کیا تھا ٹھیک موقع پر نگینوں کی طرح جڑ دیا گیا اب تقریر ختم کرتے ہوئے پھر کلام کا رخ اسی مدعا کے طرف پھیرا جا رہا ہے جسے تقریر کے آغاز میں پیش کیا گیا تھا اور جس پر حکو چار سے آٹھ تک مسلسل گفتگو کی جا چکی ہے کارساز بنا لیں یعنی کیا یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ان کا خیال یہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روش ان کے لئے نافع ہوگی قل ہل منبعکم بالاخسرین اعمالا اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا اس لیے ان کے سارے عامال زائع ہو گئے قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے راہ راست سے بھٹکی رہی اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک وہ جو ہم نے ترجمے میں اقتیار کیا ہے اور دوسرا یہ کہ جن کی ساری سعی و جہد دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئی یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا خدا سے بینیاد اور آخرت سے بے فکر ہو کر صرف دنیا کے لیے کیا دنیاوی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا دنیا کی کامیابیوں اور خوشحالیوں ہی کو اپنا مقصود بنایا خدا کی ہستی کے اگر قائل ہوئے بھی تو اس بات کی کبھی فکر نہ کی کہ اس کی رضا کیا ہے اور ہمیں کبھی اس کے حضور جا کر اپنے عمال کا حساب بھی دینا ہے اپنے آپ کو محض ایک خودمقتار و غیر دمیدار حیوان عاقل سمجھتے رہے جس کے لیے دنیا کی اس طرحگاہ سے تمتو کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے یعنی اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنامے کیے ہوں بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے اپنے قصر اور محلات اپنی یونیورسٹیاں اور لائیوریریاں اپنے کارخانے اور معامل اپنی سڑکیں اور ریلیں اپنی ایجادیں اور سنتیں اپنے علوم فنون اور اپنی آرٹ گیلریاں اور دوسری وہ چیزیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں ان میں سے تو کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لے ہوئے وہ خدا کے ہاں نہ پہنچیں گے کہ خدا کی نیزان میں اس کو رکھ سکیں وہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف مقاصد عمل اور نتائج عمل ہیں اب اگر کسی کے سارے مقاصد دنیا تک محدود تھے اور نتائج بھی اس کو دنیا ہی میں مطلوب تھے اور دنیا میں وہ اپنے نتائج عمل دیکھ بھی چکا ہے تو اس کا سب کیا کر آیا دنیا فانی کے ساتھ ہی فنا ہو گیا آخرت میں جو کچھ پیش کر کے وہ کوئی وزن پا سکتا ہے وہ تو لازمان کوئی ایسا ہی کارنامہ ہونا چاہیے جو اس نے خدا کی رضا کیلئے کیا ہو اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کیا ہو اور ان نتائج کو مقصود بنا کر کیا ہو جو آخرت میں نکلنے والے ہیں ایسا کوئی کارنامہ اگر اس کے حساب میں نہیں ہے تو وہ ساری دور دھوڑ بلشبہ اکارت گئی جو اس نے دنیا میں کی تھی ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوَا ان کی جزاء جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلَا البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جینا چاہے گا یعنی اس حالت سے بہتر اور کوئی حالت ہوگی ہی نہیں کہ جنت کی زندگی کو اس سے بدل لینے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی خواہش پیدا ہو قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبَلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اے محمد کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے میرے رب کی باتیں باتوں سے وراد اس کے کام اور کمالات اور عجائبِ قدرت و حکمت ہیں قل انما انا بشر مثلكم يوحى ایلی انما ایلهكم ایله واحد فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے مولا يصلي واسلم دائما ابدا على حبيب بك خير الخلق كله بمولا يصلي واسلم دائما ابدا على حبيب بك خير الخلق كله بمولا يصلي واسلم دائما ابدا على حبيب بك خير